بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فریہ چلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں منہادی فود ریسپیز آج میں آپ کے ساتھ عام پنہ کی ریسپی شیئر کروں گی which is a raw mango ڈرنک کچھے عام کا ڈرنک ہم بنا کر تیار کریں گے آج بہت زبردست کھٹا میٹھا ریفریشنگ اور مسالے دار سا ڈرنک تیار ہوتا ہے بنا کر آپ اس کو کئی دنوں تک سیو بھی کر کے رکھ سکتے ہیں تو چلیے آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے فلیم آن کر کے اس پر پانی رکھ دیا ہے تقریباً 1.5 سے 2 لیٹر اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً آدھا کلو کچھے عام سو ساری میجرمنٹ جو ہیں وہ پھر میں آپ کو آدھا کلو عام کے لحاظ سے بتاؤں گی تو اگر آپ کم یا زیادہ کرتے ہیں عام کی کونٹیٹی کو تو پھر اسی لحاظ سے باقی چیزوں کی میجرمنٹ کو بھی آپ کو کم یا زیادہ کرنا پڑے گا فلحال تو ہم سمپلی مینگوز کو ڈالیں گے پانی میں اور اس کو کور کر کر ہم پکائیں گے تب تک جب تک مینگوز بلکل ٹینڈر نہ ہو جائیں اچھی طرح سے سوفٹ نہ ہو جائیں اچھا جی یہاں پر عام جو ہے وہ اچھی طرح سے پک چکے ہیں بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں کور کر کے پکائیں گے تو یہ پروسیجر جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے گا اب سارے عام ہم یہاں سے نکال لیں گے اور ان کو تھنڈا ہونے تک ریسٹ پر رکھیں گے جب عام اچھی طرح سے تھنڈے ہو جائیں گے تو اس طرح سے ہم ان کو چھیل لیں گے تو یہ آسانی سے چھل بھی جائیں گے سارے عام کا ایک دفعہ ہم چھلکہ نکال لیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا کیا کرنا ہے جب ہم عام کو چھیلتے ہیں تو کئی بار اس کا جو چھلکہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی منگو پلپ یا اس کا گودہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے تو آپ نے وہ ضائع نہیں کرنا اس طرح سے چمچ کی مدد سے آپ اتاریں گے تو وہ آسانی سے اتر دائے گا سارے چھلکوں کا جو گودہ ہے وہ بھی آپ نے نکال لینا ہے اور جتنا بھی گھٹلیوں کا ساتھ پلپ ہے اس سارے کو آپ اس طرح سے الگ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے بلینڈر کا ایک جگ لینا ہے اور جتنا بھی منگو پلپ ہم نے نکال کے رکھا ہے وہ سارا کا سارا اس کے اندر ہم شفٹ کر دیں گے اتنا مزیدار اور ریفریشنگ اور کھٹا میٹھا سا اور بلکل جہنوہ طبیعت خوش کر دینے والا ڈرنک بن کر تیار ہوتا ہے پلپ کے ساتھ ایڈ کریں گے ہم ہینڈ فول منٹ لیوز یعنی پدینے کے پتے اس کے بعد ہم اس میں روستڈ گرائنڈڈ زیرہ پاورڈر ایڈ کریں گے ایک کپ ایڈ کریں گے ہم اس میں چینی کا یا پھر جتنی شگر لینا آپ پسند کرتے ہیں آپ اتنا بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑی سی چینی جو ہے وہ زیادہ جاتی ہے تو ایک کپ اس میں چینی کا ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا پانی ہم اس میں ایڈ کریں گے تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر سکیں میں نے تقریباً آدھا گلاس پانی کا اس میں ایڈ کیا ہے وہ بات لگا کہ میرا گلاس جو ہے وہ کپی بڑا تھا بس یہی ساری چیزیں آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے تاکہ ساری چیزیں آپس میں مکس ہو کے ایک زبردستی پیورے تیار ہو جائے بس اتنی سی بات ہے مینگوز کو بوائل کریں اور سارے سپائسز اس میں ڈالیں اور سپائسز بھی کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے اچھے طریقے سے ان کو بلینڈ کر کے مکس کر لیں اور اس کو سیو کر کے رکھیں جب چاہے نکالیں اور ایک گلاس یا دو گلاس بنائیں اور انجوائے کریں سب کچھ اچھے طریقے سے بلینڈ ہو گیا ہے اب آپ اس طرح کا کوئی بھی جار لے کر جو کہ ایر ٹائٹ ہو تو اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے کلین کر کے اس کے اندر یہ سارا مینگو پیورے ڈال سکتے ہیں جو کہ ہے کونسنٹریٹڈ آم پرنا it is not ready yet ابھی ہم اس کو جو ہے وہ پینے کے قابل ready کریں گے ابھی یہ ہم نے آم پرنا کا پلپ تیار کیا ہے جس کو ہم اسی طرح سے سیو بھی کر سکتے ہیں ریفریجریٹر میں تقریبا دو سے تین ہفتے آپ اس کو آرام سے سیو کر کے رکھ سکتے ہیں کئی بار تو سننے میں آیا ہے کہ آپ اس کو دو مہینے تک بھی سیو کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن اتنے لمبے عرصے تک کبھی میں نے سیو کر کے رکھا نہیں ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ بات نہیں کہوں گی اچھا جی یہ میں نے بڑے بڑے دو گلاس لیا ہے اس کو میں نے ready کرنا ہے اب تو اس کے لیے میں نے چار سے پانچ بڑے چمت جو ہے وہ آم پرنا کے مکشر کے ڈالے ہیں اور اس میں برف ایڈ کریں گے ہم اور اس کے اوپر سے ڈالیں گے چلڈ وارٹر کانٹی جو ہے وہ آپ نے آم پرنا کی کتنی ڈالنی ہے اس میں یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے لیے ہاتھ سے اوپر نیچے کر سکتے ہیں اوپر سے ہم ڈالیں گے اس میں تھنڈا یخ پانی اور کر سکتے ہیں اور ان کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گی آئی ہوپ کہ یہ زبردست سے ریفریشنگ ڈرنک کی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی بہت جلد ملیں گے ایک مزدار آسان اور زبردست ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ